میرے پاس نہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اپنے کپلے تائے کار کر رکھوں لیکن جب میرے پاس وقت ہوتا ہے نا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر بھی نہ ہی رکھوں ہیلو ایفرمین اسلام علیکم ویلکم بیک رو میری یوٹیوب چینل تجھے اب آج کا میرا بلاغنا بزار میں شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جانا تھا بزار کچھ چیزیں چوزیں لینے تھی تجھے ہم چلے کے بزار میری بہن کو سوٹ یہاں پر پسند آگیا میری بہن پوچھ کیجئے آپ کے اندر اللہ معاف کرے یار گھنٹا مجھے ادھر ہی لگ گیا لگ میں بناوں تو بناوں گیا اوپر سے بھوک نے اچھا خطہ ستایا ہوا تھا کہہ رمگر واپس آئی اور ہم نے مگویا پیزا یہاں بھی نہ میرا بھائی بہت زیادہ کنفیوز تھا اگر چکا تو چکا کہڑا پیز تو جنب رمضان میں نہ ہمیں بہت زیادہ ویلاغ بنائیتے اور اپلوڈ کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا آپ کو تو بتا ہے رمضان میں کتنا شار ٹائم ہوتا ہے اور آپ کی باجی کے پاس تو بلکل ہی شار ٹائم ہوتا ہے تو یار میرے پاس اتنے رمضان کی ویلاغ پڑے ہوئے ہیں میں نے فریش فلاگ اپلوڈ کرتی ہوں اس لئے مجھے کک سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں یار آپ ایک کمنٹس میں بتا دیں میری سمجھ سے تو باہر ہے کبھی تو یار اپنی باجی کے ہیلپ کر دیا کریں کک فائدہ نہیں ہے تاڑا بھی اب اپنی ایسی گھر تو تو پھر رونے نہ بیٹھ جانا یا مزاق سی ٹڈڈا جینا کیا بات کر رہے رہ بابا سب سے پہلے جو جو سٹیل کے گلاس پڑے ہوئے ہیں ان کو اگنور مارو اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں سٹیل کے گلاس نہیں ہے تو اسی جناب حق سچ نہ برگلو پھر میں نے کھائی دال چاول یا یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا اسے دال چاول اتنے پسند ہیں کیوں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی شادی پر بیدال چاول ہی بنوانے ہیں تو اس کے بعد نا میں نے نماز ادا کی کیونکہ اپنی تھی اس ٹیمپریری نماز ایت پرمننٹی تو نماز کو نا ہمیشہ اپنے پیورٹی میں رکھیں تو جنب اس کے بعد نا جو میرا محصوم پیار سا دل ہے اس کا مٹھائی کھانے کو دل کر رہا تھا یا مجھے مٹھائی بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے سپیسیفک جگہ کے ہی پسند ہے اور باقی مٹھائی تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور یہ مٹھائی تو بہت زیادہ بھونگی تھی ہے پھر بھی میں نے کھائی لی جتنا موبائل یوز کرنے سے گھر والے روکتے ہیں اتنا ہی کام کرنے سے روکتے ہیں تو کیا ہی بات ہو جائے تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک میں شیئرز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر آپ لوگوں سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بوچھرک کیا رکھئے گا بائی بائی اللہ حافظ اوکے دوستو ملتے آگلے بھلاگ میں ٹھانکہ باتیں